آج کی ہماری کہانی کا سیرسہ کہ ایسور اچھا ہی کرتا ہے ایک بھر 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 کی کہانی ہے بھر بھر ایک ایماندار تثہ دھرم پری وقتی تھا وہ ہے پرتی دن ایشور کی آرادنہ بنا ناغہ کیے کرتا تھا اس سے اسے نیتک و مانسک والپرابت ہوتا تھا وہ ہے اکثر کہا کرتا تھا کہ ایشور جو کچھ بھی کرتا ہے منس کے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایشور ہم پر کرپا درشتی نہیں رکھتا لیکن ایسا ہوتا نہیں کبھی کبھی تو اس کے بردان کو بھی لوگ شاپ سمجھنے کی بھول کر بیٹھتے ہیں وہ ہے ہم کو تھوڑی پیڑا اس لیے دیتا ہے تاکہ بڑی پیڑا سے بس سکیں ایک درواری کو بیربل کی ایسی باتیں پسند نہ آتی تھی ایک دن وہی درواری دروار میں بیربل کو شمدد کرتا ہوگا بولا دیکھو ایشور نے میرے ساتھ کیا کیا کل سام کو جب میں جانوروں کے لیے چارہ کٹ رہا تھا تو اچانک میری چھوٹی انگلی کٹ گئی کیا اب بھی تم یہی کہو گے کہ ایشور نے میرے لیے یہ اچھا کیا ہے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بیربل بولا میرا اب بھی یہی وسواس ہے کیونکہ ایشور جو کچھ بھی کرتا ہے منس کے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے سن کر وہے درواری ناراج ہو گیا کہ میری تو انگلی کٹ گئی ہے اور بیربل کو اس میں بھی اچھا ہی نظر آ رہی ہے میری پیڑا تو جیسے کچھ بھی نہیں کچھ ان درواریوں نے بھی اس کے سر میں سر ملایا تب ہی بیچ میں ہستشیب کرتے ہوئے بات سے اگور بولے بیربل ہم بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں لیکن یہاں تمہاری بات سے سہمت نہیں اس درواری کے معاملے میں ایسی کوئی بات نہیں دکھائی دیتی ہے جس کے لیے اس کی تعریف کی جائے بیربل مسکراتے ہی ابولا ٹھیک ہے جہاں پناہے سمائے ہی بتائے گا اب تین مہینے بیچ چکے تھے وہاں درواری جس کی انگلی کٹ گئی تھی گھنے جنگل میں سکار کھیلنے نکلا ہوا تھا ایک خرن کا پیچھا کرتے وہاں بھٹک کر آدھی باشیوں کے ہاتھوں میں جا پڑا بے آدھی باشی اپنے دیوتا کو پرسند کرنے کے لیے مانو ولی میں بشواس رکھتے تھے عطاہ وہ اس درواری کو پکڑ کر مندر میں لے گئے بلی چڑھانے کے لیے لیکن جب پجاری نے اس کے سریر کا نرکشن کیا تو ہاتھ کی انگلی کم پائی اس آدمی کی بلی نہیں دی جا سکتی مندر کا پجاری بولا یدی نو انگلیوں والے اس آدمی کی بلی چڑھا دی گئی تو ہمارے دیوتا بجائے پرسند ہونے کے کرودت ہو جائیں گے ادھوری بلی انہیں پسند نہیں ہمیں مہا ماریوں باڑھ یا سوکھے کا پرکوب چھیلنا پڑ سکتا ہے اس لیے اسے چھوڑ دینا ہی ٹھیک ہوگا اور اس درواری کو مکت کر دیا گیا اگلے دن وہ درواری دروار میں بیلول کے پاس آ کر رونے لگا تب ہی بادشاہ بھی دروار میں آ پہنچے اور اس درواری کو بیلول کے شامنے روتا دیکھ کر حیران رہ گئے تمہیں کیا ہوگا رو کیوں رہے ہو اکبر نے شوال کیا جواب میں اس درواری نے اپنی آپ بیٹی بستار سے کہہ سنائی وہے بولا اب مجھے بشواس ہو گیا ہے کہ ایشور جو کچھ بھی کرتا ہے من اس کے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے یادی میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو نشت ہی آدیواشی میری بلی چڑھا دیتے اس لیے میں رو رہا ہوں لیکن یہ آنسو خسی کے ہیں میں خس ہوں کیونکہ میں جندہ ہوں بیرول کی ایشور پر بشواس کو سندہ کی درستی سے دیکھنا میری بھول تھی اکبر نے مند مند مسکراتے ہوئے درواریوں کی اور دیکھا جو سر جھکائے شپچاپ کھڑے تھے اکبر کو گرب محسوس ہو رہا تھا کہ بیرول جیشہ بدھیمان اس کے درواریوں میں سے ایک ہے دھنواد مطروں میری کہانی اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے دھنواد